پانچ اگست کی جب بھی بات آتی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ پانچ اگست جمع کشمیر کے لیے بہت اہم اور اہمیت ایک طرح سے رکھتا ہے کس طرح سے دیکھا جائے پانچ اگست دوہزار انیس کو جس طرح سے تری سیونٹی کا اسٹیٹس ختم کر دیا گیا تری سیونٹی کو ہی ایک طرح سے ختم کر دیا گیا تھا اب پانچ سال سلمان نظامی صاحب ہو گئے ہیں دوہزار انیس کو ہٹایا گیا تھا تری سیونٹی دوہزار چوبیس چل رہا ہے ان پانچ سالوں میں کیا کچھ بدلہ ہے اور جس مقصد کے لیے تری سیونٹی کو کے اندر سرکار نے ہٹایا تھا انڈیا سرکار نے ہٹایا تھا کیا وہ مقصد پورا ہوا ہے ان پانچ سالوں میں پانچ سال ہو گئے ہیں آرٹیکل تری سیونٹی کو ہٹے ہوئے لیکن میں نے پہلے دن سے یہی آرگیو کیا تھا آپ کے چنل پہ کے چلوں پہ جو دعویٰ کیا گیا تھا کی جمہو کشمیر میں تری سیونٹی جو ہے وہ ارچن ہے ملٹینسی کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت سے دعویٰ کیے گئے کہ بھائی کشمیری پانچوں کو واپس بیجنا ہے یہ تری سیونٹی رکاوٹ ہے وہاں ایمپلائمنٹ نہیں ہو رہی ہے وہاں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں تو تھری سیونٹی رکاوٹ ہے تو مجھے بتائیے پہلے تھری سیونٹی سے پہلے جب گلاب نبی آزاد صاحب جیپ نیشٹر تھے جمہو صوبے سے آلموس زیرو پرسن ملٹینسی ہوئی تھی آج کشمیر کو چھوڑیے جمہو صوبے میں ملٹینسی پڑ چکی ہے ہر روز ہم سنتے ہیں کوئی نہ کوئی ملٹین اٹیک وہاں ہوتا ہے ہمارے سینک شہیر ہوتے ہیں اور دوسرا پانچ سالوں میں کتنے کشمیری پنڈی جو ہے واپس کشمیر میں بسے ہیں آلموس زیرو کتنے ہندوستان کے لوگوں نے کشمیر میں زمین کھری دی آلموس زیرو جو پارلیمنٹ میں بھی آپ نے کہا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے کہ کشمیر میں کسی باہر کے ویکٹی نے زمین کھری دی تھی تو آپ نے کتنی ایمپلائمنٹ جنڈریٹ کی بے روزگاری بڑھ چکی ہے جو آپ نے دعویٰ کیا کہ یہاں بے روزگاری کیونکہ تھی سیونٹی ہے تو پانچ سال ہوگے تو آج بے روزگاری بڑھ چکی ہے تو کوئی چینج منہ زمینی سطح پر دکھا نہیں جو فائدہ اٹھایا وہ بیٹے پی نے ضرور الیکشن میں فائدہ اٹھایا لیکن عام لوگ پس رہے ہیں آج بھی لوگ جو ہیں پریشان ہیں بجلی کے قرائے بڑھ رہے ہیں لوگوں کو روزگار نہیں ہے یہاں انسیکیورٹی ہے ابھی یہ بھی معلوم نہیں کہ الیکشن ہوگا یا نہ ہوگا تو اس لیے جو پینک کیا گیا تھا جو بیوکو بنایا گیا تھا جو دعوے کیے گئے تھے کہ تھری سیونٹی جھٹے گا تو جیسے جیسے کشمیر جو ہے پاکستان میں تھا میں نے ہمیشہ کہا کہ کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ آنکھ ہے چاہے تھری سیونٹی تھا یا نہ تھا لیکن یہاں کوئی چیر یا تبدیلی مجھے نظر نہیں آئی جو مجھے لگتا ہے آج سرکار بھی یہ مانے گی کہ جو ملٹینسی کو آپ نے تھری سیونٹی کے ساتھ جوڑا تھا وہ ایک گلت تھا وہ بے بنیاد تھا کیونکہ آج ملٹینسی جو ہے بڑھ چکی ہے جمہو صوبے میں اب آپ پہلے بولتے تھے کہ بھائی کشمیر کے لوگ جو ہے ملٹینسی کو سپورٹ کرتے ہیں آج جمہو کو آپ بولیں کہ جمہو کے لوگ ملٹینسی کو سپورٹ کر رہے ہیں نہیں تو اس لیے اگر یہاں پریشان ہے یہاں ہندو بھی پریشان ہے مسلمان بھی پریشان ہے سکھ بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں اس لیے سرکار نے جو دعوے کیے تھے وہ سب بے بنیاد ثابت ہوئے بلکل ہمارے ساتھ ایک اور خاص پہمان ورندر سنگھ سونو جی جمہو کشمیر پی ڈی پی کے سپوکس پرسن ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ورندر سنگھ سونو جی آپ کو بہت سواگت ہے نیوز ایٹین جیکیل ایچ میں میں سرندر امبردار جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا سلمان نظامی صاحب کو آپ سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ پانچ سال میں جو دعوے کیے گئے یا جو وعدے کیے گئے وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں پانچ سال حالان کی تریسیونٹی کو ہٹائے ہوئے ہو گئے ہیں لیکن جس مقصد کے لیے لائے گیا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا ہے یہی اپوزیشن کہہ رہا ہے سرندر سرندر امبردار جی میری آواز آ رہی ہے اب تھوڑی سی آ رہی ہے جی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پانچ سال ہو گئے تریسیونٹی کو ہٹے ہوئے آج پھر پانچ اگس دوہزار چوبیس ہے دوہزار انیس کے مقابلے میں کتنا بدلاؤ آپ دیکھتے ہیں کیونکہ آپ پوزیشن کو تو بدلاؤ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن جس مقصد کے لیے لائے گیا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا ہے یہی اپوزیشن کہہ رہا ہے حریرہ جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی 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 نہیں بیسکلی جب کنٹینیو کیجئے سر کنٹینیو کیجئے دیکھیں شامہ پرشاد مکر جی کا بلیدان ہوا ہے ایک 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 نشان اور ایک ون کارنسٹویشن اور ون دیش کے لیے اور جمہو کشمیر کے جب ہم آرٹیکل تھری سیونٹی ایک ٹیمپریری پرویجن کی بات کر رہے ہیں میں دو دو تین ہسٹوریف باتیں بتا رہا ہوں ہو رہے راجی انیس سو بہتر میں جمہو کشمیر میں جو پیپلز کانفرنس کے چیف تھے عبدالگنیل لون صاحب وہ آہ ایڈوکیشن منشٹر تھے کانگرس کے اور مومبے کے ایک ایڈویشن میں انہوں نے یہ وقت رہی دیا تھا کہ دارہ تین سو ستر کی ضرورت نہیں ہے جمہو کشمیر میں ایک نمبر دو آپ شیخ عبدالگ صاحب کا مارج اپل انیس سو اکاسی کا سیشن تھا اور بابو پرمانان جی سپیکر تھے اب وہ اس پہ تیر چاہی نہیں ہورے نے اب اب ہسٹری میں مت جائیے کہ کس نے environment کہا آپ نے ہٹا دیا آپ نے ہٹا دیا سرکار نے three seventy کو ہٹا dor亂 یہ بان کے پاس سال میں کیا ہوا ہے بدلاؤ ھوڑا ہوتا ہٹا ہوا نہیں نہیں سلندرہ مردہ جی اب آپ ہسٹری میں کہاsten کریں مستمیت کیجئے نا میں یہ کروں کہ ہسٹری میں کہاں جا رہے ہیں آپ آپ دیکھیں سیدھے سیدھے سلمان نظامی صاحب نے بتایا کہ پانچ سال میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا اگر آپ کے پاس آنکڑے ہیں کہ پانچ سال میں یہ 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 بدلہ ہے تو وہ وہ آپ سامنے رکھ دیجئے آپ مجھے بات تو آپ آپ میرا میرا سمجھ آپ مت لیجئے نہیں آپ دیکھیں آپ ہسٹری میں چلے جائیں گے تو بات تو ادھوری رہ جائے گی نہیں نہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ یہ ابھی تک آپ نے بھی نہیں سنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں جی 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 سنائیے شیخ شیخ عبدالع صاحب اسمبلی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل تھری سیونٹی ٹیمپریری پرویجن ہے اور جب بھی جمعہ کشمیر کے لوگوں کو اس کے یہ کھلے گا تو ہم آرٹیکل تھری سیونٹی ختم ہو سکتا ہے نمبر تیسری بات جمعہ کشمیر میں جو پولٹیکل پارٹیز تھے ان پولٹیکل پارٹیز کے اقارن سے جو وائلینٹ جمعہ کشمیر تھا آج جمعہ کشمیر ایک وائلینٹ سٹیٹ نہیں ہے آج جمعہ کشمیر ایک پیسپل سٹیٹ ہے یہ ان کو دکھنا چاہیے یہی 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 تو یہی تو یہی تو سرندر امبردارتی نہیں 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 میں 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 یہ چاہ رہا ہوں سیدھے سیدھے مددے پر آپ آئیے دیکھیں آپ نے کہا کہ اب یہاں پر بدلاؤ ہوا ہے اسی بدلاؤ کے میں بات کر رہا ہوں جو آپ آنکڑے آپ کے پاس ہوں بدلاؤ کے تو وہ آپ رات دیجئے جی جی آپ بات بات آپ بات کرنی دیجئے نا جی 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 جمعہ کشمیر ایک سبسڈائزٹ مائنڈ سٹیٹ کا سٹیٹ تھا جمعہ کشمیر میں تین چیزیں نہیں تھی نہ ٹرانسپیرنسی تھی نہ اکاؤنٹیبلٹی تھی اور نہ ورک کلچر تھا جی جمعہ کشمیر میں یہ تینوں چیز اسٹیبلش ہو گئے ہیں جمعہ کشمیر میں دو ہزار دس میں جب نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی تو توفیل کو مارا گیا تھا پیلٹ سے آج جمعہ کشمیر میں سرکار پتھر خریدنے نہیں دیتی ہے اور پیلٹ خود خریدتی نہیں ہے یہ بدلاؤ ان کو نہیں دیکھ رہا ہے جمعہ کشمیر میں جی ٹوینٹی سمٹ ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل باڈیز جمعہ کشمیر کے شانت ہونے کا اکنالیجمنٹ کر رہی ہے وہ ان کو نہیں دیکھ رہا ہے جمعہ کشمیر میں ایک گریب کا بچہ آج اپنی محنت سے میریٹ سے نوکری میں لگ رہا ہے کسی کے سپاریٹ سے نوکری نہیں لگ رہا ہے یہ ان کو نہیں دیکھ رہا ہے جمعہ کشمیر میں جو لینڈ مافیا تھا ریونیو ڈیپارٹمنٹس میں جو مینپلیشنز تھی وہ اب کریکٹ ہو رہی ہیں ڈیجٹل آ آ آ آ سائٹس پہ وہ ایولیابل ہیں وہ ان کو نہیں دیکھ رہا ہے جمعہ ان کو تو موڈی جی کا آبار موڈی جی کا موڈی جی کے پیر دونے چاہیے کہ جمعہ کشمیر ایک ترقی کے راہ پر جا رہا ہے اور یہ ایک ٹرانسپیرنٹس سٹیٹ ہے اور جمعہ کشمیر میں آپ کروروں کی سنکھے میں ٹیوریسٹ آ رہا ہے جمعہ کشمیر میں لال چوک لال چوک ہی نہیں کازی گن سے لے کر آہ کرنا تک آج آہ ہوم سٹے ہو رہا ہے ٹیوریسٹس کا جی تو تو یہ سب بدلاؤ ان کو نہیں دیکھ رہا ہے بس بلکہ بہت سائی سرندر امبردار جی یہی یہی چیز تو جی جی سرندر امبردار جی سر میں یہی چیزیں تو آپ سے سننا چاہتا ہے کہ جو بدلاؤ ہوئے ہیں جو آنکڑے آپ کے پاس ہیں اور آپ نے دیکھئے انہوں نے کالا چشمہ ان کو انہوں نے کالا چشمہ پہنا ہے یہ اگر یہ اگر اوپن ڈیبیٹ میں آتے ہیں یہ میڈیا ڈیبیٹ میں نہ آ کر اوپن ڈیبیٹ میں آئیں اوپن ڈیبیٹ میں یہ اپنے لوگوں کو لے آئیں اور ہم ایڈرس ہم کو موقع دے دیں بات کرنے کا اگر ان کا سارا ووڈ بنک ایروڈ نہیں ہوتا تو ہمارا نام نہیں ہے ہم اس اس لئے جو یہ ہوائیں فینک رہے ہیں ٹیلی ویژن ڈیبیٹس میں یہ صرف اپنے لوگوں کو چناؤں میں آنے کا پھر موقع ملے گا چناؤں تو پھر آ رہا ہے نا چناؤں پھر آ رہے ہیں پھر اب کشمیر میں آپ چناؤں لڑیں گے جمہو میں بھی لڑیں گے تو اب ساری چیزیں ہوں گی میرے ساتھ میرے ساتھ ایک اور خاص پیمان جی 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 میرے ساتھ ایک اور خاص پیمان نمرتہ شرمہ جی سینئر لیڈر ہیں جمہو کشمیر کانگریس کی وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں نمرتہ جی آپ کو بہت سواگت ہے نیوز اٹین جے کے لیچ میں بہت دیر تک نہیں چلے گی جی میں سمیرز ایٹ پالٹکس بہت دیر تک نہیں چلے گی میں نے سوال کیا تھا جو انہیں دعویٰ کیا تھا یہ ملٹینسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کشمیری پانڈت واپس آ جائیں گے بے روزگاری ختم ہو جائے گی آپ آپ پاکستان کی واپس آ جائے گا تو یہ دعویٰ کران ہے آپ کی میں نے سوار آپ پر ٹیم صرف پوچھے پاکستان 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 اگر کچھ رہا ہوں نہیں اگر اگر آپ نے کہا کشمیری پانڈت واپس آئیں گے آپ نے کہا بے روزگاری ختم ہو جائیں گے آپ نے کہا کشمیری کے دشمن ہیں جمہوں کے دشمن ہیں انسان کے دشمن ہیں ہم ملجور کے لڑے نا ان کے ساتھ آپ 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 میں نے میرے بائی صاحب پوچھا آپ سے کشمیری پانڈت کیوں نہیں آئے میں نے آپ سے پوچھا کہ یہاں بے روزگاری ختم کیوں نہیں ہوئی میں نے آپ سے پوچھا کہ کوئی گارڈن آپ نے کیوں نہیں بنایا یہاں دوہزار چودہ میں اتنا ٹوریزم کا فلو تھا یہاں یہاں تو خوش آل تھے لوگ پہلے بھی آج بھی ملکنسی آج بھی یہ تو آپ نے گوزر تیر چلا دیا نہیں دوہزار 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 دس میں بھی خوش آل تھے لوگ دوہزار سولہ میں بھی خوش آل تھے لوگ جب ہر مور پہ پتھرہ ہوتا تھا تب خوش آل تھے لوگ جب جب آپ جب آپ جب آپ پولیس کے پولیس کر رہے تھے تب خوش آل تھے لوگ مسیوس کر رہے تھے سیکیورٹی اپریٹ کو مشیوس کر رہے تھے تب خوش آل تھے لوگ اپ ساز سے کیوں نہیں کروایا جب آپ جب آپ ایکشن کیوں نہیں کر رہے ہیں جب جب مجھے بتائیں جب ملکنس کو آپ vamrezel میں پناہ دے رہے ہیں جب خوش آل تھے لوگ آج 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 جمہوں کشمیر کا کوئی بھی وقتی وائلیں رس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے اور چلی ٹھیک ہے میں نے دونے لوگ کو سمجھ دے دیا سمنا نظامی صاحب وائز بہت کلیر نہیں آ رہی میں ورندر سنگھ سونو جی آپ کے پاس آوں گا سونو جی میں نے سونندر رمبردار جی سے یہی سوال کیا تھا کہ پانچ سال میں بدلاؤ کیا آیا ہے انہوں نے کہا کہ کلچر بدل گیا یہاں پر پیس آ گیا یہاں پر آتنگواد ایک طرح سے ختم ہو گیا جی ٹوینٹی یہاں پر بیٹھک ہو گئی یہاں پر انہوں نے کہا کہ لینڈ مافیا ختم ہو گیا پورا جو سسٹم تھا وہ ڈیجیٹل ایک طرح سے ہو گیا ہے ڈیجیٹل آزیشن کا دور جمہو کشمیر میں چل رہا ہے یہ تمام چیزوں انہوں نے یہ بدلاؤ بتائی دی لیکن آپوزیشن کو بدلاؤ ورندر جی نہیں دیکھ رہا ہے دیکھئے ایسے ابو حریرہ صاحب سب سے پہلے تو پانچ گست جو کالا دن جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے ہے تو اس کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کالے دن کا کالا قانون نامنظور نامنظور آج وہ دن ہے جس دن بارتی جنتہ پارٹی نے ہم سے ہمارے حاککوکشینے اور حاککوکشینے کے بعد ہمیں جیل میں تبدیل کر کے ریاست کو دو ایسوں میں باٹھ دیا اور سٹیٹ سے یوٹی بنا دیا ویسے تو آج کے دن ان کو پشتا تاب دوش بنانا چاہیے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ابھی میرے بھائی ہیں سرندر عمرداب صاحب وہ بول رہے تھے میں دیکھ رہا تھا بھی جوٹ بھی کتنی صفائی سے بولا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہم نے ملٹینسی ختم کر دی بھئی یہ جمہو کشمیر کو آپ جمہو کشمیر کا سامانتے ہو کی نہیں مانتے ہو جمہو میں ملٹینسی پنپ گئی ہے ہر ایک ڈسٹرکمنٹ کاؤنٹر جل رہا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم نے ملٹینسی ختم کر دی یہ کہتے ہیں نیا جمہو کشمیر آ گیا اپوزیوشن کو نظر نہیں آتا بھئی مجھے بتائیے جب سے آپ کے پاس اللہ آ جائے آپ نے رجوری پنج سے لے کے کٹھوا اور دن پر ملٹینسی لا دی روج کے روج ہم ملٹینسی کاروائی ہو رہی ہیں اس پہ آپ بتائیے ہاں بدلاؤ ہوا میں نے آج صبح بھی کہا تھا دن بدلے بار دی جنتہ پارٹی کے ان کے ہر ایک ڈسٹرک ایڈکوارٹر میں آلی شاندار بنگلے دفتر بن گے امنیشن ڈیپو کے پاس تین منجلہ مکان ان کے نیتاؤں کے بن گے انہوں نے روجگار کی بات کی گریب کا بچہ لگ رہا ہے ایک ڈاکٹر کی پوسٹ نکلتی ہے انہی کے ایک بڑے نیتا کے بچے بچے بچی ہیں وہاں جب ایک بچے ہیں تو کہتے ہیں جناب نہیں انہوں نے ٹیسٹ پہ دیا سنیے آگے آگے ابھی میری سنیے نا ابھی تو میں نے شروع کیا ہے ایمز میں کسی ایک ڈاکٹر کی پوسٹ نکلتی ہے وہاں بڑھے نیتا کے بھائی کی پتر ودو لگ جاتی ہے آپ مجھے بتائیے آپ ایمانداری کی بات کرتے ہیں آپ نے ریت بجری مافیا لیا یہاں آپ نے لیکر مافیا لیا یہاں آپ نے لیکر مافیا لیا یہاں آپ نے کسی کشمیر کو توا کیا آپ نے ہمیں بندوں میں جور پنایا آپ کسی بات تب سے ہو آپ کی کرواپسی ہوگی جبو کشمیر میلٹینسی قتم ہوگی ایمانداری رہا جا گیا آپ لوگ نے جبو کشمیر کو لٹا آپ جھوٹے باتیں کرتے ہیں آپ ان کی حیمت نہیں ہو یہ سب کوئی صحیح ہے جمعو مینا نیگریس کے ساتھ نہ اسمبلی ہے کون گرائے گا وہ چلا ہو مجھے بتائیے بتائیے کون گرائے گا وہ چلا ہو جب پارٹی جنتا پارٹی کا جھوٹ سننے کے لیے چینلوں پر بیٹھے ہیں جھوٹ لے کے آتے ہیں ہم نے یہ کیا کر دیا آپ نے جبو کشمیر کے نوجوان کی دیکھ لیا پارلیمنٹ بھی جھوٹ پر جیتے ہو آپ تو شرم کرو آپ تو شرم کرو تھوڑی سی تھوڑی سی کرو جیدہ نہ سہی تو جوانتے جب تو گیا آپ کی آپ یہ بات کہتے ہیں سیندر جواب دے رہے ہیں سیندر امردار جی جواب دے رہے ہیں امردار صاحب کوئی کشمیری پندت جا پایا کوئی کشمیری پندت جا پایا کشمیر میں کسی کو آپ نے کرواپسی کروای ملٹینسی کو آپ نے ختم کیا ہارتے ہیں جوشکار مل گیا ملٹی نیجل کو پڑی آگئی بتائیے آپ سیندر کی قیمتیں کل میں ہو گئی پی ڈی پی کا مجھے بلٹینسی ختم کیا آپ نے بلٹینسی آپ نے لائیا آپ کا جو اڈرس ہے وہ دیکھ نہیں رہا ہے آپ کا آپ کا آپ پاکستان کے سپورٹ رہے ہیں جب آپ بیٹینسی پہ رہے ہیں وہ کہاں گے جو جی ملا پاکستان کے سپورٹ رہے ہیں پہلے آپ تروریزم کے لیے یہ یہ ملٹینسی نہیں ہے تروریزم ہے پسیسی پہ رہنا دیکھیں سارے 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 دیکھنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک وقتی جو باکستان کے سپورٹ رہے ہیں جو انٹرسٹری وار ہے جو تروریزم ہے اس کو پی ری گھرے ہیں جو میں چرچہ میں جو لیتا ہوں نمتہ جی پانچ سال کیسے دیکھتے ہیں آپ کیونکہ یہاں پر سرندر امبردار جی نے اور اس سے پہلے کیندر بلکہ صدن میں بھی آنکڑے گنایا گئے کہ جمہو کشمیر میں کتنا بدلاؤ آیا ہے تری سیونٹی ہٹنے کے بعد پانچ سال جمہو بدحال جمہو کشمیر بدحال اور اس بدحالی کے لئے ذمہوال بھاجپا سرکار جو کیندر میں بیٹھی ہے جس نے برا حال کر لیا جمہو کشمیر کا یہ کہتے ہیں سکتر سال میں کیا ہوا سکتر سال میں آج پہلی بات سب سے بڑی بے روزگاری در ہے جمہو کشمیر کے اندر آج جو حالات ہیں کرپچن کی یہ بات کرتے ہیں بھرستہ جار میں انہی کے منوستینہ کے اوپر ایلزی منوستینہ کے اوپر گر ان بھیر آروپ نے یہ بھرستہ جار کی بات دے کرتے ہیں زرزیوانہ آئیوک کے دہت اشوک لوستہ نے کتنے بڑے آروپ لگائے تھے ان کے اوپر تو تمام چیزیں جو ان کے دعوے ہیں آج پھارید ہوتے ہیں سوارٹ سیٹی کے مہن پہ کتنی لوگ کسود بچائی گئی ہے جو مکشمیر کے اندر تمام چیزیں اوپسورچ کر دی گئی ہے جب اس پر لکھا تھا کہ وہ گھستے 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 جائے گا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ایسی پرویزنز تھے جن کو پسلی سرکارے میں آلڈی اروڈ کر دی آتا تھا تی انسا سرکر سے جس کی جو جس کی جو یہاں لگتی تھی سپریم کورٹ کا ڈیریکمنٹ دیوینشن تھا یہاں آرمی کا ڈیریکمنٹ رولتا سپریم کورٹ کا ڈیریکمنٹ رولتا بہت ساری ایسی چیزیں جو کینڈر کے آت میں کی اسی کہتے ہیں کل رہے کچھ لوگوں کو کچھ سمداؤں کو اس میں انگول کرنا چاہتے تھے تو تیل سو سٹر کو توڑنے کی اس کے ذریعے ضرورت نہیں کی کیونکہ وہ ایک سپیشن ٹیسٹر اس کے تر اس کے تر اس کے لئے تھا نمرتا جی نمرتا جی نمرتا جی نمرتا جی لیکن لیکن سرکار سرکار یہ بھی گنا رہی کہ آخر بدلاؤ کیا ہوا ہے سرکار نے کہا کہ پانچ سال میں الگاوات کو ہم نے ختم کر دیا پتھر بازی ختم ہو گئی یہاں پر ایٹن اُدھیوگ بڑھ گیا وکاس پروژیکٹ بڑھ ہے انٹرنیشنل جو چھوی تھی جمہو کشمیر کی وہ اکترہ سے صدری ہے تو یہ بدلاغی ہوئے ہیں کوئی پولیسی فریم نہیں کی گئی ان کے لئے کوئی سیت ایون کشمیر کے اندر نہیں بنایا لیا انہوں نے کہا کہ ہم انہت بندی کر رہے ہیں ٹیررزم جمہو کشمیر میں ختم ہو جائے گا اس کے بعد ٹین سو ستا ٹوڑی کہا ٹیررزم ختم ہو جائے گا آج ٹیررزم کا کیا حال ہے پیلڈیم ٹوکسم کی یہ بات کرتے ہیں وہ تو ہمیشہ سے جمہو کشمیر میں رہا چاہے ماتا بیشن دیوی کا رہا یہ تو ہمیشہ سے یہاں رہا ہے یہ اس بدھار جمہو کشمیر کی تصویر کو چھپایا چاہتے ہیں سرندر رمبردار جی جواب دے رہا یہ سمیوان ہے ان تارگیٹ کلنج کے جو کشمیر کے اندر ہوئی یہ سب کون ان کے چاندے پر ہیں سرندر رمبردار جی یہ موڈی جی پہ ان پر یہاں بکھا دیا جی ہمیں پاہوگوں کے ان چینوں کے پینے جب نے بھارت دیا تھا ایک تو آپ یہ دیکھ لیجئے جب ہم ٹررزم کی بات کر رہے ہیں تو اس کے دو آیام ہیں ایک تو جو پاکستان کر رہا تھا یا پاکستان جو کر رہا ہے اور اس میں جو کشمیر کے جمہو کشمیر کے لوگ اس میں انوالل ہے آج کے تاریخ میں جمہو کشمیر کے لوگ پاکستان کو ریجکٹ کر رہے ہیں وائلنس کو ریجکٹ کر رہے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ کسی بھی قیمت پر وائلنس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں پاکستان اپنی شیطانی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا جو کانگریس کو بھی معلوم ہے نیشنل کانفرنس کو بھی معلوم ہے اب ہم نے ایک بار سرزیکل سٹرائک کی ہے دوبارہ وہ ڈیمنڈ کر رہے ہیں اس پرکار کا یہ آپ آشواست رہیے کہ جب تک مولی ہے تب تک سارا دیش سلکشت ہے اور وہ پرستہ کی آنی علی ہے انہی سو سمتھالیس پارٹیشن میں وہ پاکستان نہیں گیا جن پلٹل پارٹیز نے ٹیلرزم کو یہاں لائے جن لوگوں نے پاکستان کو یہاں اسٹابش کیا ان کو پریشانی یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے آج الیکٹ روٹ جا رہا ہے ان کے ہاتھ سے جو پاکستان سے اور سے جو خودیا طور پر ان کا خرچہ پانی آ رہا تھا کہ جو خچہ پانی آ رہا تھا وہ بند ہو گیا ہے جو حوالہ کا پیسہ آ رہا تھا وہ بند ہو گیا ہے اس لئے یہ ویجلت ہے باقی پاکستان کو سمر شکرنے کا کام بھارت سرکار کرے گی کیونکہ ہماری سیکرٹی فرس سکشن سکشن سارے لوگ بھولنگو تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے میں آپ نے مجھے سمجھ نہیں دیا ایکی بہنہا تھی آپ نے مجھے سمجھ نہیں دیا آپ نے مجھے سمجھ نہیں دیا مجھے بات کرنے دیجے آپ ٹھیک ہے آپ بات تو کمپلیٹ کرنے دیجے ٹھیک ہے کہ سرندر رمبردان کیلنی سے بات پوری کرلے گی مجھے سمجھ میں بیچ میں اگر بولنگی تو شاید آواز کلیر نہیں آئیگی جمعہ کشمیر کے 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 جمعہ کشمیری پندیتوں کا مسئلہ یہاں پر اٹھایا جو جو سواب کیا آپ اس کا جواب کو دیجئے آپ کو روکنے کی بات کرتے ہیں پیدان منطری موجی جی نے یہ کہا ہے کہ کشمیری پندیتوں کا وشے ان کے حردے میں ہے اور اس بار کشمیری پندیتوں کے لیے جو بھی ان کے کنسرز ہیں اور کشمیر میں ان کے ڈگنیٹی اور آنر کو لے کر ایک پلین بن رہا ہے اس لیے یہ کشمیری پندیتوں کے وقع وکیل نام بہنے کیونکہ یہ یہ تماش تماشا ہو رہے ہیں کشمیری پندیت کے درد کا یہ یہ تب آہ جگہ نے ان کو جگتی میں کلاش کرنے کے لیے وہ کلاش آئی ہیں کلاش جو ان سے نہ لگا سکے آپ ان کے آپ ان کے بڑے آپ جگتی گئے ہیں آپ آپ پیجن پیجن ہورز میں گئے ہیں ان پیجن ہورز میں گئے ہیں آپ جو 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 جب آپ بات کر رہے ہیں کی جگتی کی کیا ہے جگتی ایک سالما نظامی جی کشمیری پندیتوں کا مسئله باہت اہند تھا بات ہو تکمہ سمیع نہیں بچائے میں سمیع نہیں بچا ہوں سمیع نہیں بچائے سمیع نہیں بچائے میں دونوں کے پاس سمیع نہیں بچائے میں آ رہو سلمڈرم بردار یارو سلمان نظامی صاحب کشمیری پنڈیتوں کو بہت زیادہ امید تھی کہ تری سیونٹی ہٹے گا یا جو سرکار ہے اس میں ایک بار کشمیر واپسی ہوگی کشمیری پنڈیتوں کی لیکن دس سال سو صرف انتظار ہی کر رہے ہیں ان سے صرف وادے ہی کیے جا رہے ہیں دیکھئے اگر کشمیری پنڈیتوں کے پاس ان پانچ سالوں میں کوئی ایک شیف منسٹر گیا ہو وہ صرف گلام نبی آزاد صاحب کے اگر جگتی ٹاؤنشپ بنی تھی وہ بھی گلام نبی آزاد صاحب جو مکہ منتری تھے جمہو کشمیری کے تب وہ بنی تھی اور آج ان کی حالت دیکھئے پانچ سالوں میں آج ان کو راشن نہیں مل رہا ہے آج ان کو بجلی کی فیر جو ہم نے مفت کی تھی آج ان کو بل بننے پڑھ رہے ہیں تو ہم نے پہلے بھی آرگیو یہی کیا تھا کہ بھئی آپ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ایک مہینے میں کشمیری پڑھتوں کو وہاں بسانا ہے اس کے بعد کیا ہوا بندروس صاحبہ قدل ہوا دن دارے سیلیکٹیو کی لنکس ہوئی اس میں کشمیری پڑھت جو ہے ہلاک ہوئے تو کوئی تبدیل ہی نہیں ہوئی انہوں نے سفر کیا تو یہی میں نے کہا کہ انہوں نے صرف کشمیری پڑھتوں کو الیکشن میں استعمال کیا اور ان کی بہتری کے لئے کوئی کام نہیں کیا وریندر سنگھ سورو جی پانچ سال میں کچھ بہتری ہوئی یا صرف تمام چیزیں اپوزیشن نیگیٹیو ہی دیکھ رہا ہے کچھ پوزیٹیو ہوا یا نہیں میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ پانچ سال میں پازیٹیو چیزیں میں نے گناہی میرے بھائی امردار صاحب کو گصہ آ گیا میں نے کہا نام نیوشن ڈیپو کے پاس بارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کا مکان بن گیا تین منجلہ بنائے نا وہ ہر ڈسٹک ایڈ کوارٹر میں آلی شاندر دفتر بن گے بنے ہیں ریت بجری کی ڈرالی تین جار کی تیرہ جار میں بیچی میں نے تھوڑی کہا وہ ہی کہ پارٹی کے فارمر ایم لسی نے پریس کانفرنس کر کے کہا اور سب سے بڑی بات یہاں لیکر مافی آیا ریت بجری مافی آیا لینڈ مافی آیا اور سب سے بڑی باتیں جو انہوں نے کی ہیں پچھلے پانچ سالوں میں انہوں نے پانچ سالوں میں کی اب تک جیسی چور کمپنی کو ٹھیکا دیا نوکریوں کی لوٹ کی جب لوگ سرکوں پر آئے تو پھر آڈر واپس گیا سب سے بڑی بات کرمو کشمیر کے لوگوں سے سٹیٹ سبجیکٹ چھینہ انہوں میں لگایا یہ کم ہے کرپشن کے رکار توڑے نظر نہیں آرہا پاس سال میں کرپشن کے رکار توڑے اپنے بچوں کی اپنے بچوں کی کڑمائیاں جو ہیں اپنے گھر میں ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے کی گروس گروسری گھر میں رکھی ہے یہ پبلک ڈومن میں بھی ہے کہ سابت کرنا دھنا پانچ سال سے بکیاں مار رہے ہو ثابت کرنا دھنا آپ کی اوپر تو ثابت کیا یہ بھی معلوم ہے کہ پی ڈی بی کا کون کونسان لیڈر تین سال چیزیں دیا کے بڑھوں گے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ باٹی جنتہ پارٹی نے کہاں سے پیسے لے کے کہاں سے پیسے لے کر ایک بجلی پر آئی میں معلوم ہے جب کشمیری پیسے لے کر ایک بجلی میں معلوم ہے جب کشمیری پردو کیاں بات رہی ہے ان کے کوارٹر بننے کی بات ہو گئی تھی جو کس پارٹی نے اس کو ازرائی کی موڈل کر کے اپنے رجلٹ کر دیا ان کو جب باتی نے کشمیر میں ایک بیانک پروپگنڈا کیا ہم کو یہ بھی معلوم ہے جب کشمیر پر ایک مغرب پر ہم کو معلوم ہے ہزب المجاہدین میں کیا رشتہ تھا ہم کو معلوم لیکن دیکھتے دیکھتے پانس سال گزر گیا ہے لیکن دیکھتے دیکھتے پانس سال گزر گئے ہیں لوگوں کو بہت امیدیں تھی کشمیر کے لوگوں کو امیدیں تھی کہ چلیے اب یہاں سے ایک نئی شروعات ہو رہی ہے شاید حالات بدلیں گے لیکن جس طرح سے حالات بدلنے چاہیے تھے یا حالات بدلنے کی جو رفتار ہونی چاہیے تھی جس طرح سے وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے شاید ابھی اس پر اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اپوزیشن کو بھی ایک طرح سے کانفیڈنس میں لینا ہوگا کیونکہ اپوزیشن کو تری سیونٹی کے بعد جو بدلاؤ ہونے چاہیے تو بدلاؤ نظر نہیں آ رہے ہیں